السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھ سامین آج کی ویڈیو میری پچھلی دو ویڈیو سے تقریباً اسے ریلیٹڈ ہے اس میں میں نے جو ساپکا میں ذکر کیا تھا پی ٹی سیل کے حوالے سے پھر نیشنل بینک کے حوالے سے اس میں اور میری گزشتہ جتنی ویڈیوز گزری ہیں ہیومن ریٹس کے حوالے سے اور اس میں پی ٹی سیل کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا اسے میں گزارش کر دوں کہ یہ جو میں کہہ رہا تھا اس کے ثبوت کے طور میں پسیئر ڈاکومنٹ ہے کہ وی ایس ایس جو پی ٹی سیل نے دی تھی وہ بائی فورس دی تھی لوگ نہیں جانا چاہتے تھے اور ساری تفصیلات میری پچھلی ویڈیوز میں موجود ہیں میں اس کو رپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں اس میں صرف ڈاکومنٹری پروف کے طور پر میں بتانا چاہ رہا ہوں ہمارے ایک ایمپلائی پی ٹی سیل کے ہیں غلام مشتبہ جان اور ان کا پیسکیل بی پی ایس ایس ایلیون ہے اور وہ جعفر خان لغاری سوچنگ ڈیجٹل ایکچینج سانگر ڈویجن میں جاب کر رہے تھے یہ ان کی اپلیکیشن آپ دیکھئے جو تاہا اس وقت ہمارے پی ٹی سیل کے ایسی وی پی تھے ان سے اور وہ اس ورلڈی سپریشن کے اورال اس کو ہیڈ کر رہے تھے جو یہ کہتے ہیں نا جی رضاکاران سکیم تھی یہ رضاکاران سکیم نہیں تھی اور یہ میں ثبوت آپ کو ایک پیش کرنا ہوں انہوں نے اپلیکیشن تاہا ساب ایس ای وی پی جو تھے ان کو بھیجی اور انہوں نے صاف واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم وی ایس ایس پر نہیں جانا چاہتے اکتیس تین دوہزار آٹھ کی یہ اپلیکیشن ہے پھر ای میل کے ذریعے سے باقیدہ یہ جی میل کے حساب سے گو کہ ان کا اپنا ای میل ایڈریس نہیں ہے لیکن یہ انہوں نے زیشان مغل جی میل ڈاٹ کام بھیجی اور بھیجی کن کو اسمائل تہا ساب کہ میں وی ایس ایس پر نہیں جانا چاہتا اس کے ساتھ ساتھ جب ان کو فارغ کیا گیا اور اس اپلیکیشن میں اس نے صاف واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جی آپ جو مجھے وی ایس ایس دے رہے ہیں اور اسے بارہ لاکھ ترانے ہزار آہے اس سے میرا گزارہ نہیں ہے میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اور میں جو ہے زندگی کے آنے والے وقت میں کس طریقے سے اپنے بچوں کو ذمہ داریہ پوری کر سکوں گا اس کے بعد انہوں نے مختلف فورم کے اوپر پرائم منسٹرز کو ہر فورم کے اوپر دروازہ کھڑ کھٹایا اور درخواستیں بیجی لیکن کوئی عمل درامت نہیں ہوا اسی طرح بلوشتان میں لوررائی جسٹک ہے وہاں پر پیر محمد صاحب آپریٹر تھے انہوں نے بھی اپلیکیشن دی اور جو میں نے پیسی ویڈیو میں کہا کہ انہوں نے بائی فورس دی یہ اس کی ثبوت ہے یہ پچھلے یعنی ریسنڈی جو یہ ابھی جمعہ گزرا ہے یعنی آج سنڈے ہے تو نیشنل بینک کے ایمپلائیز مجھے ملے جنہوں نے وی ایس ایس لی تو انہوں نے کہا جی ہمیں بھی خوف زدہ کر کر وی ایس ایس دی یہ میں نے آپ کے سامنے حقائق پیش کیے اور نیشنل بینک والوں سے بھی میں نے کہا کہ جی مجھے ایویڈنسز دیں گے تو پھر میں اس کو میڈیا کے ذریعے آگے گورنمنٹ کو آگائی کے لیے دوں گا عدالتوں کے حوالے سے بھی پچھلی ویڈیو میں بتا دیا اس وقت میں نے حقائق کے حساب سے آپ کو یہ بتایا ہے اور اس طرح یہ ایک ملازم نہیں ہے اور ہمارے میں سے اکثریت جو میں پیٹی سیل کے ملازمین تھے وہ ویزیس پر نہیں جانا چاہتی تھی اور میری پچھلی ویڈیو کو اٹھائیے اس کے اندر بھی میں یہی کہہ رہا ہوں یہ میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو اس لیے بنائی کہ آپ کو آگائی دے سکو تو مجھے سامن ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اور زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا لوگوں کو آگائی دینے کے لیے اور گورنمنٹ کو بھی آگائی ہو گو کہ ہم پی ایم پورٹل کے اوپر پرپور انداز سے اپنی کوشش کر رہے ہیں لیکن نتیجہ صفر عدالتوں کے بارے میں بھی میں نے بتا دیا کہ ان کے جتنے بھی فیصلے مشکوک ہیں آخر میں چلتے چلتے ویڈیو پسند رہے تو شیئر کیجئے گا میرے چینل کا نام انجی نیمہ خازی شرازی ہے شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا نیک دعاوں نیک تمنہوں کے ساتھ آئیے ملکہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کو مضبوطی اور توانائی عطا فرمائے اور اس میں انصاف کا بول بالا ہو ملازمین کے لیے کوئی گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہے یہ میں سریٹ فارورڈ اور انتہائی بائزل باباکار طریقے سے گورنمنٹ کو آگا کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے امپلائیس سے زیادتی کرنے کے بجائے ان کو انصاف فرام کریں نیک دعاوں نیک تمنہوں کے ساتھ اجاز چاہتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ